بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور سمواتی والارد اللہ is the light of the heavens and the earth جی اسی دعا کے ساتھ ہم شروع کرنے لگے ہیں السلام علیکم my youtube family how are you welcome to lahore دخوابے ldk hope will be fine انشاءاللہ آج میں بنانے جان جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے جو آپ فرس ٹائم سنیں گے اس کا نام ہے egg کڑھائی اور یہ میں سپیشلی بنا رہی ہوں کیونکہ میرے چینل میں آج انٹری ہے بہت ہی سپیشل پرسن کی جو آپ آگے دیکھیں گے میری بہت ہی سپیشل ہے اور آپ میں ان کا انٹرڈیوز انٹرڈکشن کراؤں گی اپنی چینل کے تروں موسیقی موسیقی کیسی لگی آپ کو یہ میری پریزنٹیشن تو آؤ اس کو بنانا بھی سیکھ لیتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ایک بار بنائیں گے تو آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے کھاتے ہی رہ جائیں گے اور کھاتے ہی رہ جائیں گے چلیں شروع کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا ہے جی میں نے بہت ہی بڑے سائز کا طواج کیونکہ میری یہ ریسپی بننے جاری ہی ہے اسی طوے کے اوپر سب سے پہلے میں نے لیا ہے کوکنگ آئل 50 گرام اس میں جائے گا ہمارا ایک بڑے سائز کا پیاز جو میں نے چوب کر کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے بڑے ہی پیار سے لائٹ کولڈن کلر کرتے ہوئے اس کو فرائے کرتے جانا ہے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا تو دوسری چیزیں اس میں جاتی جائیں گی دوسری طرف میں نے سکس ایک لیا ہے ان کو میں نے بوائل ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور دیکھیں اس کا کلر ہاف گولڈن کلر ہو چکا ہے پیاز کا اس کو ہم نے تھوڑا سا اور فرائے کرنا ہے سلو فلیم پر ہماری بننے والی ریسپی ہے کیونکہ میں نے بنانی ہے ایک کڑھائی تو اس کے لیے مجھے تبے کی ضرورت ہے اور یہ تبے پر ہی بہت مزیدار بنتی ہے پیاز ہمارے کلر آگے ہے جو مجھے چاہیے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے دو چمچ ادریک لیسن کو جو میں نے کرشٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اچھی طریقے سے ساف کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے یہ ادریک لیسن کو اچھی طریقے سے فرائے کرنا ہے اس کا بھی کلر چینج ہو جائے اور اس کے اندر سے پیاری پیاری سے خوش آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم دوسری چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے ایک گروپ آ لے تھے ہم نے جو آ لے تھے ان کو میں نے ٹو پیس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اور یہ ایزلی ٹو پیس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ون بائی ون سب کو میں نے اچھی طریقے سے ٹو پیس میں ڈیوائیڈ کرتے جانا ہے جیسے کہ میں نے بتایا یہ میری ریسپی ہے بہت ہی سپیشل اور سپیشل بندے کے لیے میں نے بنائی ہے سپیشل پرسن کے لیے بنائی ہے جو انٹری کریں گے آج میری چینجل کے اندر بس دیکھتے جائیے سپینس فل سپینس ہماری ویڈیو کے اندر بھڑا ہوا ہے ایک کی کٹنگ ہو گئی ہے تو ہم اپنے بیازوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا کلر کتنا چینج ہو چکا ہے تو ہم نے فٹا فٹ سے اس کے اندر چار ٹماٹر میں نے ڈالے ہیں جو میں نے چوب کر کر رکھے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے سکیندر ڈال کر ان کو فرائی کر لینا ہے تھوڑا نرم کر لینا ہے اور دوسری طرف میں نے ایک سائٹ پر اس مسالہ بھونتے جانا ہے اور دوسری طرف میں نے جو ایگ ڈیوائٹ کی دے ٹو پارس میں ان کو میں نے اُلٹا کر کر اس کے اوپر آئل پہلے لگا لیا ہے تھوڑے کے اوپر ڈال لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے کیا کیا ہے سب ایکس کو میں نے اسی طریقے سے رکھا ہے ان کو آہستہ آہستہ یہ بھی فرائی ہوتے جائیں گے اس کی سائٹ بہت مزیدار ہو جائے گی اور یہ سب ایک چلے گئے ہیں اس کے اندر اور یہ آہستہ آہستہ یہ بھی فرائی ہوتے جائیں گے ایک سائٹ پر ہم مسالہ فرائی کر رہے ہیں بھون رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے ایگ بھی ساتھ ساتھ فرائی ہوتے جائیں گے یہ وجہ تھی ہے ہمارا یہ ریسپی اسی وجہ سے طوے کے اوپر بنتی ہے اور اس کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا آئیل سپریڈ کیا ہے دوسری طرف مسالہ اچھی طریقے سے فرائی ہو رہا ہے بھون رہا ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی ایڈ کیا ہے جس سے یہ ٹماٹر اچھی طریقے سے گل جائیں اب جائے گا اس کے اندر ڈرائے مسالے جو ہوتے ہیں ایک چمچ ہلتی جائے گی دو چمچ جائیں گے اس کے اندر ریڈ چلی پاوڈر لال مرچے جو سرخ مرچے ہوتی ہیں اپنی ٹیسٹ کی سابسی سابی ڈیوز کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا کورینڈر پاوڈر جو ہوتا ہے دھنیا پاوڈر جو ہوتا ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایک چمچ اٹ کیا ہے ہوئی جائے گی اس کے اندر میرچے سرخ میرچے جو میں نے بتایا ہے آپ کو پاوڈر فور میں میں نے یوز کی ہے دڑا میرچے نہیں یوز کی اور نہ ہی میں نے اس کے اندر دہی کا استعمال کیا ہے صرف ٹماٹر کا ہی استعمال میں نے کیا ہے اور تھوڑا سا زیرہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہاف سپون کے قریب میں نے اس کے اندر سفیز زیرہ جو ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے مسالے میں اور یہ آئیس سا ایس سا فرائی ہوتا جائے گا کیونکہ ہم نے مسالہ بھی ساتھ ساتھ فرائی کرنا ہے اور انڈے بھی ساتھ ساتھ فرائی ہو رہے ہیں ایک سائیڈ سے اس کے اندر میں نے اس کے اندر میں اتنا پانی ایڈ کیا ہے کہ یہ مسالہ اچھی طریقے سے نرم ہو جائے فرائی ہو جائے اس کا آئیل سیپریٹ ہو جائے اور یہ ٹماٹر بھی بہت اچھی طریقے سے اس کے اندر میکس ہو جائیں گل جائے اچھی طریقے سے اس کا جو پیس فارم میں یہ آ جائیں ہم نے زیادہ بھی ان کو نہیں گلانا تھوڑا سا ہمارا مسالہ میں لک جو ہے موٹا موٹا ہونا چاہیے اس کو میں نے ڈھک کر پکایا ہے پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد یہ دیکھیں کافی حد تک مسالہ جو ہے فرائی ہو چکا ہے اس کو پھر ہم اکھٹا کرتے ہوئے اس کو پھر سے فرائی کریں گے یہ بھن رہا ہے اچھی طریقے سے اور پھر اس کو دوبار سے اچھی طریقے سے چلانے کے بعد میں نے پھر سے اس کو کور کیا ہے اور میں نے نمک اب ایڈ کیا ہے پہلے نہیں ایڈ کیا تھا میں نے اس میں ڈیڑھ چمچ نمک ایڈ کر کر اس کو اچھی طریقے سے چلا کر پھر سے پانچ منٹ کے لئے رکھنا ہے اس سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے سو اب انڈوں کی سائیڈ جو ہے میں نے چینج کرنی ہے جسے کی دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں ان کی اس طرف بھی اس کا کلر جو ہے لائٹ کولڈن کلر آجائے دوسری سائیڈ سے انڈوں کا بھی اور یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی بننے جا رہی ہے یہ دیکھیں میں نے سب انڈوں کی سائیڈ چینج کر دی ہے پوری ریسیپی کو دیکھیں گا کچھ نہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لئے ملتا ہے ٹھیک ہے یہ سب سائیڈ چینج ہو گئی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پھر سے ہم اسے ڈھک کر کوک کریں گے اچھی طریقے سے اب ہم نے کیا کوک کرنا ہے ایک تو مسالہ ہمارا جو ہے بھی تھوڑی سی اس میں گنجائش ہے تھوڑا سو آئل پھر سے ہم نے انڈوں کی سائیڈ چینج کرنے کے بعد اس سائیڈ پر ہم نے آئل کو سپریڈ کیا ہے اور مسالے کو سیٹ کرتے ہوئے پھر سے ہم نے تین سے چار منٹ کے لئے ہم نے اس کو کوک کیا ہے سلو فلیم پر ہی ہم نے یہ پورا پروسیجر کرنا ہے یہ دیکھیں اب بنی ہے اس کی لکھ بہت ہی زبردست لکھ آ رہی ہے اور یہ ہمارا جو ہے ایک کڑھائی کا جو ہی ریسیپی ہے جو ہمارا مینیو میں بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی ہے یہ ہماری بن چکی ہے اور اس کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے دوسری طرف ہم نے تیاری کرنی ہے پریزنٹیشن کے لئے اس کے لئے ہم سب سے پہلے تیار کریں گے اس کی سیلڈ ڈریسنگ میں جو مین ہوتی ہے اور اس کے لئے میں نے لیا ہے تین ٹوماتر لیا ہے اور آدھا کھیرہ لیا ہے ٹوماتر کو پیل آف کرتے ہوئے میں نے ان کے بنانے ہیں بہت ہی خوبصورت سے روز فلاور بنانے ہیں اور دھیان سے دیکھیں گے بنانا بہت آسان ہے اسی طریقے سے آپ آہستہ آہستہ اس کا پورا جو اس کے اوپر کا چھلکہ ہوتا ہے ٹوماتر کا اس کو پورا اتار لیں آپ اسی طریقے سے دوسری ٹوماتر کا بھی اتار لیتے ہیں یہ بھی بہت اچھی طریقے سے آپ نے بس آپ نے کیا کرنا ہے پیل آف کرتے ہوئے اس کا جو چھلکہ ہے جو اس کی سکین ہے اس کو آپ نے ٹوٹنے نہیں دینا ہے یہ جو سکین ہے ٹوماتر کی اس کو ہم نے فول کرتے ہوئے راؤنڈ راؤڈ گھوم آتے ہوئے ہم نے اس کو ایک فلاور کی شیپ دے دینا ہے اور اس کا سٹارٹنگ کا حصہ تو اس کو ہم نے اینڈ پر لے کر جانا ہے اور اس کو پلٹا کے سیدھا ہم نے سیٹ کر دینا ہے پریزنٹیشن پلیٹ کے اندر اسی طریقے سے ہم نے دوسری ٹوماتر کو بھی اسی طرح فول کرتے ہوئے لاسٹ والا حصہ ہم نے اینڈ میں لے کر جانا ہے اسی طریقے سے اور یہ بھی ہمارا کیا ہو گیا یہ بھی ہمارا فلاور بن گیا ہے بہت ہی خوبصورت روز فلاور بن گیا ہے اسی طریقے سے ہم نے تیسری کو بھی اسی طرح بنا لینا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے کتنا آسان ہے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے ایک دو بار کوشش کرنی تو آپ کو آسانی سے آپ کو بنانا آ جائے گا ٹھیک ہے اب آیا گئی کھیرے کی باری کھیرے کی میں نے بنانی ہے لیوز اور اس کی سٹیم جو ہوتی اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ بنانی ہے اور تھوڑا سا ہم نے پریزنٹ کرنا ہے سائیڈ سے کھیرے کی سائیڈ کو جو ہم پتلی پتلی سلائزز میں کاٹ کر ہم نے سائیڈ پہ بھی ڈیکوریٹ کرنا ہے اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ ہم نے کون سا پارٹ لینا ہے تو ہم اسی حساب سے اس کی کٹنگ کرتے جائیں گے اور کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو جائے اس لئے ہم نے بہت احتیاط سے اپنے سائیڈ ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے اس سے ہم نے اس کی بنانی ہے سٹیم تو اس کے لئے ہمیں لمبائی میں کٹنگ کریں گے کھیرے کی ایک سائیڈ لے کر اور ہم نے دوسری کھیرے کو لیا ہے اس سے ہم نے ڈریسنگ کرنی ہے زگ زگ سٹائل میں وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے ہاف کرکٹ کھیرے کو لمبائی میں آپ نے کٹ کر لینا ہے پتیوں کی شیپ آپ اس کو دے دیں ہیں تو بہت اچھی آپ کی لک بن جائے گی یہ دیکھیں ہم نے ون بائی ون ایک ایک پیس کو اٹھایا کھیرے کو اور اس کو زگ زگ سٹائل میں کور کرتے ہوئے ایک سائیڈ کو اسی طریقے سے ہم نے فیل کر دی ہے ایک سائیڈ کو اس کو ہم راؤنڈ میں بھی لگا سکتے ہیں اپنی چوئس ہوتی ہے جیسا آپ کو اچھا لگے اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں دوسری طرف ہم نے فلاور کی جو لک دی ہے اس کو ہم نے ایک سٹائم کے ذریعے سے ایک پورا پروپر اس کا پلانٹ ہم نے ایمیج شاہ کرنی ہے یہ دیکھیں جو اس کی پتیاں تھی اس کو بھی میں نے بارک پاری کٹ کیا ہے وہ دو پتیاں میں لگاتے ہیں پروپر پلانٹ ہم نے ایک فلاور روز ہم نے بنچ بنایا ہے فلاور کا اور اس کو پریزنٹ کیا ہے ساتھ ہی یہ کھیرے کی زگ زگ سٹائل میں ہم نے کی ہے اس کی ڈیکوریشن اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ہمارا پلیٹر بہت اچھا لگ رہا ہے اب آتی ہے اس میں پریزنٹ کرنے کی باری جو ہم نے بنایا ہے مینیو میں ایک کڑھائی بنائی ہے آج بہت ہی سپیشل کڑھائی ہم نے بنائی ہے جو بہت ہی زیادہ پسند ہے میرے ہسپینڈ کو اور ان کی آج اینٹری ہے جی جی سیکریٹ ریویل ہو گیا ہے سسپینس ریویل ہو گیا ہے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں آنے والے ہیں اور ان کے لیے میں نے یہ پلیٹر تیار کیا ہے اس کو میں نے ڈیکوریٹ کرنا ہے جی گرین لیوز جو کورینڈر لیوز ہوتی ہیں اور گرین چیلی کے ساتھ اور ان کو یہ انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہیں ان کا بھی چینل ہے مہتین بھٹی کی نام سے تو اس کو بھی آپ دیکھئے گا اور ان کو سبسکرائب کیجئے گا ان کے چینل کو تو آج میں ان کو اپنے چینل میں ہمیں نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ میری چینل میں آئیں اور پروموشن کریں میری چینل کی آ کر تو ان کے لیے میں نے سپیشل یہ مینو تیار کیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست بن کر ہمارا ایک گڑھائی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست اور ان کی انٹری کا ٹائم ہو چکا ہے چیزش رکھائی ہماریٹ البشتھ کی اس کو البینل کروں« چیز گھک ڑک 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 بھی کوplementی جانس معلوشن موسیقی السلام علیکم والیکم اسلام کیا آدھیں ٹھیک ہیں بہت زیادہ آج کیا بنا ہے آج سپیشل ہے آپ کے لئے روزی سپیشل بن دیں آج سے لگتا ہے کچھ پاس سپیشل بن دیں آج آپ کی اینٹری ہے میرے چینل پر چا ہاں ہم بھی بڑے بلوگر ہیں مکیم بٹی کے نام سے کیسے کونسی بات ہے آج اسلام علیکم والیکم اسلام یہ آج آپ کے لئے سپیشل بنایا ہے یہ دیکھیں واہ کیا بات ہے اندے کی کڑائی لگ رہی ہے مجھے صحیح پہچانا ہے آپ نے بلکل صحیح پہچانا ہے سپیشل ہے یہ تو آٹی زبردہ آنڈے تو ویسے میری کمزوری ہیں آج جو لگتا ہے پوپ جو آج جب مزہ آئے گا کھانا کھانے کا ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسے بنائے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ ہاں یہ تو بکل ایک ایک پروفیشنل جو ہے ایک لوکاری ہیں یہاں پر کہتے ہیں نا سواد ہی آگیا ایسی نا بڑا مزیدار ہنگی سو مچ جلدی سے جلدی سبکرائب کریں آپ اور جلدی سے جلدی ان کے جائیں ان کے سبکرائب پورے کریں اور آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا ان کے ڈیسی دیکھ کر جو ہے ان کے فوڈ ہوتی ہیں ویڈیلیشی فوڈ ہوتی ہیں ہاپی جو ہے جسے گھر میں لازمی آپ دیکھا کریں ریسیپی کو آپ لوگ دو آدم ہیں گئے گھر میں اور انشاءالتر آپ نے گھر والوں کا دل جیت لیں گے گوڑ لیک بیسٹ اپ لیک تینکیو سو مچ بیلکان جناب آپ کو آج کی میری ریسیپی کیسے لگی اور کیسے رہا میرا سسپینز اور کیسے رہی میرے سپین کی اینٹری ضرور بتائیے گا کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھتے ہوئے مجھے دیجئے اجازت اوکے پھر اللہ حافظ